اسلام علیکم ڈیئر ویورز میں ہوں مختیارہ باسی آپ دیکھ رہے ہیں مختیارہ باسی مختیارہ باسی ایم ایٹی میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کے جو دو تین خبر ہیں وہ بہت عام خبر ہیں ایک تو آج یہ خبر ہے کہ پنجاب کے نئے وزیراعالہ حمزہ شاہباد نے آخر حلف لے ہی لیا تو اس میں ہم تھوڑی سی بات یہ کلیر کرتے ہیں کہ نو کانفیڈنس کے بعد جو اسمان بوزدار نے جو ریزین کیا تھا اس کے بعد جو بڑا ہنگامہ ہوا تھا یہ اور بہت گرما گمی ہوئی تھی تو اس کے بعد جو ہے یہ انہوں نے اکثرت ثابت کی تھی حمزہ شاہباد نے پھر جو ہے وہ اسپیکر کو حلف لینا تھا تو اس نے وہ حلف اسے نہیں لیا تو بہت یہ قانونی اور آئینی مسئلہ ہو گیا گورنر کو حلف لینا تھا تو گورنر نے نہیں لیا پھر یہ لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ گیا اور لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ انہوں نے قومی سیمبلی کے اسپیکر کو نامز گیا کہ آپ جو ہیں وہ حمزہ شاہباد سے حلف لے لیں تو اسی سلسلے میں آج جو ہے وہ قومی سیمبلی کے پاکستان کے جو اسپیکر ہیں انہوں نے حلف لیا ہے اس کے بعد جو دوسری خبر ہے وہ بہت بڑی اہم خبر ہے کہ دو دن پہلے پاکستان کے جو عالی وفد تھے وہ گئے تھے اپنے سعودی عرب میں گئے تھے عمرہ کے لیے تو وہاں جو معاملات ہوئے تھے مسجد نبی میں جو نعرے لگائے گئے تھے اس کے بعد کی جو صورتحال ہو گئی تھی اس میں پاکستان میں بھی رییکشن آیا تھا سوشل میڈیا بر تو بہت بڑا رییکشن آیا لیکن اس کے بعد جو ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے عالی وفد جس میں شاہباد شریف وزیراعظم اور اس کے ساتھ جو ہیں وہ بلاول بٹو زرداری صاحب جو وزیر خارجہ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں اور بہت سارے منسٹرز اور کیبینٹ کے میمبر ان کے ساتھ ہیں تو وہ انہوں نے بہت سارے ان کی ایکٹویٹی رہی ہے سعودی عرب میں تو سعودی عرب کے جو ولیت ہیں ان سے بھی تفصیلی ان کی ملاقات رہی ہے اور بہت سارے سعودی عرب کے عالی حکام سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں تو آج جو سننے میں آیا ہے کہ وزیراعظم شاہباد شریف جو ہے وہ سیکریٹری جنرل اوائی سی حسین ابراہیم طلحہ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سننے میں آیا ہے کہ یہ عالی وفد جو ہے یہ یو اے ای جائیں گے اور یو اے ای کے جو سننے میں آیا ہے کہ وزیراعظم شاہباد شریف آج متحدہ عرب امارات یو اے ای جائیں گے وزیراعظم شاہباد شریف سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے دوپر اڈائی بج جدہ سے وہ روانہ ہوں گے وزیراعظم شاہباد شریف اور یو ای کے مسلح افات کے ڈپٹی سپریم کمانڈر اور ابو زہبی کے ولیہد الشیخ محمد بن زائد النحان کی آج رات نو بجے ملاقات ہوگی ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات سمیت بائمی دلچسپی کے عمور پر تبادلہ خیال ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو دوسری خبر ہے وہ ہم آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہے ہیں کہ مریم نواز کا ریکشن ہے اس کی ویڈیوز جہاں وہ آج جو ٹوٹر پہ آئی ہیں تو وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اچاتیوں کی سعودی عرب میں جو واقعہ ہوا مدینہ منورہ ایک ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں سورہ حجرات کی آیت ہے کہ اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے فلان نہ کرو تو یہ سیاسی دشمنی میں اتنے آگے اتنے آگے بڑھنا ہے کہ انہوں نے اس جگہ کے تقدس کا اس ہستی کا لحاظ نہیں کیا جو اللہ تعالی کی محبوب ہستی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ اکھروس تگروپ مسلمانوں کی جذبات ہٹ ہوئے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہ بڑا پلانڈ طریقے سے ہوا سعودی عرب نے اریسٹ بھی کی ہیں اور یہاں بھی جو ہمارا قانون ہے انشاءاللہ وہ حرکت میں آئے گا کیونکہ اس قسم کی جو مطلب جس طرح سے انہوں نے احکامات کوٹس کے پہلے سپریم کوٹ کے پھر اب لہور ہائی کوٹ کے تین تپا انہوں نے جس طرح ہوا میں اڑائے جس طرح انہوں نے پاؤں کے نیچے آئین اور قانون کو کچھلا اور اس کے بعد اب بھی بچوں کی طرح بچے بھی اس طرح نہیں کرتے کہ اگر ہمیں نہیں ملا تو ہم کسی کو بھی نہیں لینے دیں گے یہ بات مسلم لیگ نون یا حمزہ شہباز کی نہیں ہے یہ پنجاب کے عوام کا حق ہے جو ان کو ملائے اور قانون اور آئین کی پاسداری ہے وہ میں ان جوکروں سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ابھی بھی یہ کچھ کریں تو ان سب کو اریسٹ کر کے سلاحوں کے پیچھے پھینکنا چاہیے یہ کسی ریائت کے کسی رحم کے مستقل ہے انشاءاللہ تعالیٰ جتنے چیلنجز ہیں اتنا ہی بڑا ہمارا ارادہ ہے نیت ہے کہ ان چیلنجز سے پنجاب کو پاکستان کے عوام کو ہم ریلیف دیں محنت کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ صلاحیت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اور پنجاب کے عوام آج گھر واپس آئے ہیں ان کو گھر آپ واپس آنے کا موقع ملے تو میں پنجاب کو یہ کہتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ کو فرق نظر اس کو میں کیا کہہ سکتی ہوں جو اس قسم کی گنڈا گردی ہے جو وہ یہاں کر رہے ہیں وہی گنڈا گردی انہوں نے وہاں کرنی کی کوشش کی ہے تو میں پہلے یہ بات کہہ چکی ہوں آج میں پھر دو راتی ہوں اب یہ پورا پاکستان کہہ رہے ہیں کہ عمران خان پاکستان کے سب سے بڑے فتنے کا نام ہے اس فتنے کو جتنی جلدی ہم کرش کر لیں جتنی جلدی اس فتنے کو ہم اس کی اوریجنل جگہ پہ پہنچا دیں اتنا ہی پاکستان کا فائدہ ہے